بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج کی یہ ویڈیو رمضان سپیشل ویڈیو ہے بہت ہی ڈیلیشیس قسم کی چارٹ بنانے جا رہے ہیں آپ نے چارٹ بہت ساری کھائی ہوں گی پاستے بھی بہت سارے کھائیں ہوں گے لیکن آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں سپیشل سپائسی ٹیسٹی پاستا چارٹ یہ بہت ٹیسٹی بن کے تیار ہوتی ہے اور بنانا بھی اس کو بہت ہی آسان ہے چلیے بسم اللہ کرتے ہیں بینہ وقت ضائع کی یہ ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں جی ہاں یہاں پر سپائسی پاستا چارٹ بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم ایک کڑا ہی لیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے تقریباً دو کپ پانی پانی جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے اُبل چکا ہے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے ون ٹیبل سپون کوکنگ آئل اور ون ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے نمک اور اسے ہم اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اور ساتھی ہم اس میں ڈالیں گے ایک کپ ہمارے پاس پاستا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس شیپ میں ہے اگر آپ کے پاس کوئی سی بھی شیپ موجود ہے آپ وہ ایڈ کر سکتے ہیں اور اس پاستا کو ہم اچھی طرح سے گوک کریں گے یہاں پر ہو چکے ہیں تین سے چار منٹ ان کو بوئل کرتے ہوئے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مکرونی جو ہے ہماری وہ بہت اچھی طرح سے اُبل چکی ہے اور اب ہم اسے نکال لیتے ہیں اور ان کے اوپر ٹھنڈا پانی ڈال دیتے ہیں تاکہ یہ آپس میں جھڑے نہ اور چلتے ہیں پھر آگے کے پراسس میں یہاں جی اب ہم یہاں پر ایک مکسنگ بول لیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے یہ جو پاستا ہم نے بوئل کر کے رکھا ہوا تھا پاستا کو ایڈ کرنے کے بعد ایک کپ ہمارے پاس بوئلڈ آلو ہیں آلووں کو ہم ایڈ کریں گے ہاف کپ ہمارے پاس بری کٹنگ میں کٹ کی ہوئی پیاز ہے پیاز کو ایڈ کریں گے اور ہاف کپ ہی ہمارے پاس وائٹ بوئلڈ چینے ہیں چینوں کو ایڈ کریں گے ہاف کپ ہمارے پاس ٹماٹر ہیں بری کٹنگ میں کٹ کی ہوئے اور یہاں پر ون ٹی سپون ہم اس میں بری کٹنگ میں کٹ کی ہوئی ہری مرچے ڈالیں گے یہ ٹوٹلی آپشنل ہے اگر آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو آپ یہ بلکل بھی نہیں ایڈ کریں گے اور اب ہم یہاں پر کچھ سپائسیز ایڈ کر لیتے ہیں یہاں پر ون ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے چاٹ مسالہ اور ایک سے دو چھٹکی ہم اس میں ڈالیں گے یہ کالا نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس میں لال مرچے ایڈ کر سکتے ہیں اور اب باری آ جاتی ہے اس میں املی اور آلو بخارا کی چٹنی کو ایڈ کرنے کی اس کی ریسپی میرے چینل پر موجود ہے ضرور واش کریے گا بہت ایزیلی طریقے سے میں آپ کو یہ بنانا سکھا چکی ہوں وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے ساری چیزیں ہم نے اس میں ایڈ کر دی ہیں اور اب ہم اس کی کریں گے مکسنگ اور یہاں پر میں آپ سبی سے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو آپ نے ضرور دبا دینا ہے اس سے ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچے گا جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیا ہے ان کا دل سے تھانکیو سو مچ نوازش ہے جی آپ کی آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کیا ہے اور جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش کروں گی کہ ریڈ کلر کا بٹن دبا کر گریے کر دیں یہ لیں جی مکرونی چارٹ ہماری ریڈی ہو چکی ہے چلتے ہیں فائنل لوگ کی طرف فائنل لوگ کو آپ نے مس بلکل بھی نہیں کرنا تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ سپائسی پاستا چارٹ بن کے ریڈی ہو چکی ہے یہ بہت چٹ پٹی سی بن کے تیار ہو چکی ہے آپ لوگوں کے موں میں بھی یقینا پانی آ رہا ہوگا اس کو دیکھ کے آپ لوگ اسے رمضان میں افطاری میں بنائیے بہت زیادہ ٹیسٹی لگنے والی ہے بنائیے گا کھائیے گا انجوائی کیجئے گا اپنی دعوں میں یاد رکھنا ہے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا دھیر سارا خیال دعوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو اس کو اپنے فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کیا کریں ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ